سب سے پہلے تمام دوستو کو اسلام علیکم بابر آزم کو بایختیار قبطان بنایا جائے شیب ملک کا مشورہ جبکہ شیب ملک نے اپنے انٹریو میں بابر آزم کے بارے میں مزید کیا کہا آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم اسی ٹوپک کو آگے لے کر چلیں گے مگر مزید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ کیا واقعی میں انگلینڈ کے دورے کے لیے بہاب ریاض اور محمد آمیر کی جگہ محمد آصف اور جنید خان کو ہونا چاہیے تو اس کی لنگ آپ کو اینڈ اسپین میں مل جائے گی آپ وزیڈ کرے اور اسے ضرور دے گے شیب ملک نے کہا کہ میں بابر آزم کا پرستار ہوں ہمارے کلچر میں کئی منفی چیزیں ہوتی ہیں نوجوان بیٹسپین ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام پر توجہ و مرکوز رکھتے ہیں وہ اپنی ذیمہ داریاں نہیں بولتے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بس میں جو ہو اسے بہترین انداز میں سر انجام دے بابر آزم میں یہ خوبی موجود ہے اس لیے نہ صرف کہ وہ جونئر کرکٹر بلکہ تمام کی لالوے کے لیے ایک روشن مثال ہے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں بابر آزم کا نام لیا جائے تو بڑا فخر محسوس ہوتا ہے ان کا ونڈے اور ٹی ٹونٹی فارویٹ میں تمیل مدت کے لیے قیادت سومنا خوش آئند لیکن بہترین نتائج کے لیے با اختیار کپتان بنایا جائے ایسا ہوا تو وہ ویراد کولی کی طرح ایک بڑے قائد ثابت ہو سکتے ہیں بابر آزم با اختیار ہوں گے تو کلاریوں کو یقین ہوگا کہ انہیں ایک سے دو میچز کے بعد باہر نہیں کر دیا جائے گا جواب میں وہ کپتان کو برپور سپورٹ فرائم کریں گے پی سی بھی نوجوان بیٹسمنٹ کی برپور حوصلہ افضائی کریں کہ وہ ایک اچھا پھول لیول بنائیں اور پاکستان کے لیے فتوات حاصل کریں آل راؤنڈر نے کہا کہ انگلینڈ کی مثال سامنے ہے 2015 میں این مورگن کو قیادت سونبی گئی تو انہیں نے ورل کپ 2019 تک پلیئر پول کو برقرار رکھنے کا وعدہ لیا میں دیکھتا رہا ہوں کہ ایلکس ہیلز اور جیسن روئے کئی بار اتنے غلط شارٹ کیل کر آؤٹ ہوتے کہ اس وقت ان کو باہر کرنے کا دل چاہتا لیکن کپتان نے اتنا اعتماد برقرار رکھا انہیں کلالیوں نے ورل کپ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا انہیں نے کہا کہ کپتان کو بھی ملنے والے اختیار کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے بابر آزم کی شخصیت ایسی نہیں مجھو امید ہے کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے میری خواہش ہے کہ پاٹسان ٹیم کی کرکردگی میں تسلسل آئے ایسا تب ہی ممکن ہوگا جب کلالیوں کو مسلسل مواقع دیے جائے تو دوستی یہ تھی بابر آزم اور شیب ملک کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے مطالق اپنے رائے کے اظہار کمٹس باکس میں ضرور دے